بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے آپ سب بچوں کو میں اردو کی لیسن میں خوش آمدید کہتے ہوں آج ہم اپنے اردو کی لیسن میں بھاری حروف پڑھیں گے بھاری حروف کیا ہیں اردو میں اکثر الفاظ میں دو چشمے ہے کا استعمال ہوتا ہے ایسے حروف جن کے ساتھ دو چشمے ہے جوڑا ہوا ہو بھاری حروف کہلاتے ہیں تو پیارے بچوں یہ ہمارے پاس دو چشمے ہے ہیں ہمارے پاس جب بھی دو چشمے ہے کسی بھی حرف کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو وہ حرف بھاری ہوتے ہیں ہمارے پاس بھاری حروف پن رہ ہیں آج اردو کے لیسن میں ہم سب سے پہلے بے کی دوستی دو چشمے ہے کے ساتھ کریں گے جب بے کی دوستی دو چشمے ہے کے ساتھ ہو جائے گی تو یہ بھ بن جائے گا بھ بھ بھیر اب ہم پے کی دوستی دو چشمے ہے کے ساتھ کریں گے جب پے کی دوستی دو چشمے ہے کے ساتھ ہو جائے گی تو یہ بھاری حرف بن جائے گا بھ بھا پہ بھر بھے بھے بھر بھا پہ پہ پھ ل اب ہم بھ اور بھ کی دوسری مثالیں دیکھتے ہیں بے کے ساتھ جب دو چشمی ہیں جوڑ جاتا ہے تو اس کی آواز بن جاتی ہے اسی طرح پے کے ساتھ جب دو چشمی ہیں لکھا جاتا ہے تو اس کی آواز بن جاتی ہے تو پیارے بچوں آپ نے اپنی اردو کی ورکشیٹ پر پیج نمبر 45 کھولنا ہے یہاں پہ ہے بھاری آواز الفاظ ٹھیک ہے بھ بھیر پھ پھول بھ بھیر پھ پھول آپ نے بھیر اور پھول میں رنگ بھر نہیں ہے اب ہم بھ اور بھ کو چار لائنز میں لکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس اوپر والی لائن ہے فل کی لائن درمیان کی دو لائنیں ہیں فرشی لائن اور سب سے آخری لائن ہمارے پاس ہے زمینی لائن ہم بھ کو فرشی لائن کے درمیان میں لکھیں گے آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے یہاں سے آپ تھوڑا سا گول کر کے نیچے کی طرف اس طرح ترچھی کر کے لائن لگائیں گے پھر آپ اس کو اوپر کر کے ایک طرف سے اس طرح لکھیں گے پھر آپ نے دوسری طرف بھی اس کو ایسے کر کے لکھنا ہے بھ اب ہم بھ کو لکھیں گے اسے بھی ہم فرشی لائن کے درمیان میں لکھیں گے اس طرح کر کے لکھ دیں دوبارہ سے دیکھیں وہ پھر اسے طرح آپ نے امتے اردو کی ورکشیٹ پر پیج نمبر فورٹی فائف کا کام مکمل کرنا ہے تو پیارے بچوں اب ہم حروف تہجی کو ترطیب کے ساتھ دہراتے ہیں ٹھیک ہے علیف ا اونٹ علیف مد آ آلو بے ب بط پے پ پت تے ت تربوس تے ٹ ٹماتر س س سم جیم جوز چ چ چ چابی ہ ہ ہلوہ خ خ خیما دال د درخت ڈال ڈ ڈبل روٹی زال ز زرا ر ر ریج ری 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 سے اردو کا کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا ری یا تو کسی لفظ کے درمیان میں آتا ہے یا کسی بھی لفظ کے آخر میں آتا ہے جیسے آڈو ز ز زرافہ فرسی ج ج جالباری س س س ش ش ش شتر مرو س س س س ز ز ز زی تو تو توتا ز ز ضروف آئین 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 غ غبارا ف ف فاختا آ ق قطار ک ک کتاب گ گ گاجر لان ل لیمون مین م مالٹا نون ن ناریل و و وردی ہ ہ ہاتھی حمزہ ہمزہ کہتا ہے ہمزہ کسی بھی لفظ اردو میں کسی بھی لفظ کے آواز کے لئے درمیان میں استعمال ہوتا ہے یا پھر آخر میں استعمال ہوتا ہے جیسے چائے آئینہ چھوٹی یہ یا یو یو بڑی یہ یا یادگار حروف تحجی کو تردیب کے ساتھ دہرانے کے بعد آپ نے اپنے اردو کی کتاب میں پیج نمبر 102 کھولنا ہے سب سے پہلے آپ نے تاریخ لکھنی ہے اس حفر پہ موجود ہماری پاس ایک آئیکن موجود ہے مشک مکمل کریں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ خانے موجود ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین خانے میں کچھ حروف جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اور باقی خانوں میں آپ نے تردیب کے ساتھ حروف تحجی کو بڑی یہ تک لکھنا ہے جیسے علیف مت آ علیف مت آ کے بعد علیف علیف کے بعد بے بے کے بعد پے اسی طرح آپ نے باقی بی حروف تحجی کو تردیب کے ساتھ بڑی یہ تک لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنی کتاب میں 103 پیج پر سب سے پہلے یہاں پہ تاریخ لکھنی ہے اس حفر پر ہمارے پاس آئیکن موجود ہے سوچیں اور کریں ٹھیک ہے یہاں پہ نکتے لگائیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس حروف تحجی موجود ہیں لیکن میں ہمارے پاس جن کے اوپر نکتے لگنے ہیں یا جن کے نیچے نکتے لگنے ہیں وہ نہیں لگے تو آپ نے خود سوچنا ہے اور خود آپ نے نکتے جو ہے وہ لگانے ہیں جیسے اب دیکھیں علیف مت آ علیف کے بعد کیا آتا ہے بے بے کے کتنے نکتے ہیں ایک اوپر ہوتا ہے یا پھر نیچے بے کے اوپر نکتے ہوتا ہے یا پھر نیچے شاباش نیچے ٹھیک ہے تو ایک نکتہ ہم لگا لیں گے علیف مت آ علیف بے پے پے کے کتنے نکتے ہوتے ہیں تین پے کے اوپر نکتے موجود ہوتے ہیں یا پھر نیچے شاباش نیچے علیف 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 مد آ علیف بے پے تے تے کے کتنے نکتے ہوتے ہیں دو اور تے کے اوپر نکتے موجود ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے باقی بھی جن حروف پر نکتے ہیں آپ نے ان کے ٹھیک نکتے لگا کر اپنا یہ والا کام مکمل کرنا ہے کتاب میں کام مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے اردو کی ورکشپ ہے پیج نمبر 44 اپن کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے علیف سے لے کر بڑی یہ تک لکھیں آپ نے حروف تہجی کو علیف سے لے کر بڑی یہ تک ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے اور ہر حرفی آپ نے پوری شکل اور آدھی شکل دونوں لکھنا ہے سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس علیف علیف کی پوری شکل علیف کی آدھی شکل لکھتے وقت آپ نے لائنڈز کا خیال ضرور رکھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر کیا ہے ہمارے پاس علیف علیف مد A B P اسی طرح آپ نے ہر حرف کی پوری اور آدھی شکل دونوں لکھنی ہے اور بڑی یہ تک آپ نے لکھنا ہے